جہاں ہم تمام طفقاتی کھیلوں کو شامل کرتے ہیں اور معاشرے میں جو کھیل اور انٹرٹینمنٹ جو بھی چیزیں رائج ہیں ان کو جب ہم اون کرتے ہیں تو اس ایونڈ کو بھی اون کرنا بہت ضروری تھا اسے ناسی ہم ہم اپنی چنگی قدیم روایت کو برطرہ دیکھیں انشاءاللہ اس کے ترویج اور اس کے فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اگر ہم پوری دنیا میں نظر دالیں تو پوری دنیا میں ایسے شامل ہوں اس لیے کہ اس شہر ہے بیلہ ریڈ وہاں پہ انہوں نے پورا شہر کو اس قدیم دور کے مطابع رکھا وہاں کے لوگ ویسی کپڑے پہنتے ہیں وہاں پہ بیسی کلچر ہے ویسی وہاں پہ جانوروں کو استعمال ہوگی ہم اپنی سخافت کو کھتے جا رہے ہیں جو ہماری قومیں بسا رہے ہیں ہمیں ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں دنیا کی تیزی کے ساتھ اپنے قدم ملا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں اپنی سخافت کو برطرہ رکھنے کے لیے اس طرح ایونڈ کو برطرہ رکھتے ہیں اور اس کے نقاط کر دے رہے ہیں ہم کو سم کشی ہو گیا پشلنبر مارا ہوئے ہم نے پہلے بات دوسرا بات یہ ٹون والے نے یہ لوگ نے پرگرام کیا ہم لوگ کا حزت دیا ہم نے ہم کو کشی ہو رہے ہیں پشلنبر ہمارا سم یہ لوگ کا شکر گزارے ہم لوگ کا ایسا حزت دیا ہمار کو تھوڑی بہت کرنی پڑی محنت کشم کرنی پڑی پہلا نمبر ہم نے سوچا اٹھائیں گے وہ جیتے ہم جیتے ہیں وہ بھی بھائی ہیں ہم بھی بھائی ہیں اس میں وہ جیت کے ہم جیت کے ایک ہی بات ہے اس پہ کرے تو اور اچھا ہے پبلک دکھاوے تو اور احسار چلے تو گوٹ میں ہیدری میں چلے جیدر چلے اور شوک پبلک کو بڑھے گا اور اچھا ہوگا حکومت کا نام ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ یہاں شاہ فیصل کالونی میں گدہ گاڑی ریس کا انعقاد کیا گیا اور جیتنے والے کھلاڑیوں کو دس دس ہزار روپے کا انعام بھی دیا گیا اس طرح کے تمام پرگرامز اور ایکٹیوٹیز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا اور جو ماحول ہے ٹینس کا ماحول ہے اس سے دور کرنا اور تھوڑے دیر کے لیے جو ہمیں خوشی ملتی ہے اس طرح کے پرگرامز سے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کو محسوس کرتے ہیں اور جتنے والے کھلاڑی بھی اس تقریب سے بہت زیادہ خوش تھے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنا چاہیے جارہ تو سانہ تو پاکستان کے نائب صادر حارون رشید نے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں تحفظات کی فراہمی سوالیاں نشان بنی ہوئی ہے دنیا میں بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کو سب سے زیادہ اہمیت دینا ہوگی کیونکہ ملک میں ادم تحفظ کے بنیاد پر صرف ایک روز کے اندر ہرتال کے باعث تین عرب روپے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب کے رہائے سے تین ملین جومیاں عجرت کمانے والے متاثر ہوتے ہیں یہ بات انہوں نے ایف پی سی سی آئے میں آل پاکستان سیکیریٹی اسوسییشن کی جانب سے منقضہ نیشنل سیکیریٹی کانفرنس کے موقع پر کہی انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو تحفظ کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ سازکار حالات بھی مہیا کریں اور سیکیریٹی کے درپیش مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے آگاہی پروگرام کا نقاط بھی کیا جائے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کی خلاف پاکستان کا کردار فرنٹ لائن کے طور پر ادا کرنے سے بھی ملک کو مختلف سیکیریٹی کے خدشات لاحق ہو چکے ہیں جن میں سب سے زیادہ معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں جبکہ ملکی برامدات کو بھی عربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے حارون رشید نے کہا کہ کراچی ملکی معاشی سرگرمیوں کا مرکزی محور ہے لیکن کراچی میں موجودہ سیکیریٹی کے حالات کے پیش نظر تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں بہتری پیدا کرنے کی اشتر ضرورت ہے تاکہ کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے اور کورپریٹ سیکٹر اپنے تجارتی اور کاروباری معاملات کو ملک کے اندر رہتے ہوئے بہتر انداز میں حل کر سکیں جس سے ملک میں روزگار کے بہتری مواقع پیدا ہوں گے شہر کی معروف آرد گیلوی کے ذریع تمام ممتاز مصور کوہاری کی شاندار پینٹنگز کی نمائش منقد کی گئی جس میں شہر کے ممتاز آتوست نے شرکت کی اس نمائش کی انفرادیت یہ تھی کہ مصور نے اپنی تصویروں کے سر یہ انسان کی مختلف شکلیں دکھانے کی کوشش کی ہے اور جس طرح کے کلرز استعمال کیے گئے ہیں ان پینٹنگز سے ان سے تو خوبصورتی ایک نیا انداز دیکھنے میں آیا ہے دھومنیوس کے نمائندے سرفراس قائم خانی کے مطابق اس موقع پر مصور کوہاری نے بتایا کہ مصور ہمیشہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے اپنی شخصیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح جب میں نے کام کرنے کے بارے میں سوچا تو بس یہی اندازہ لگایا کہ کیوں نہ اس بار انسان کے کردار کو بیان کیا جائے انہوں نے کہا کہ انسان مختلف چہرے رکھتا ہے جیسے کہ پیار کرنے والا اور دوسرا وہ جو خوشکوار محول کو بتسکون بنانے والا ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہم آتستوں کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں جبکہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے قابل لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی فن سے طالب رکھتے ہوں اور خاص طور پر وہ آتست جو اپنے ملک کے کلچر کو سامنے لانے میں مصروف ہیں اس موقع پر ممتاز آتست سمینہ حادی رضا مہتاب علی ایس اے رند احمد انور مہین شاہ شمسی احمد چترہ رتم آدل سلاؤتین سلیم بھوپالی نعیم صدیقی اور دیگر نے شرکت کی اور مصور کوہاری کی بہترین خطاتی پر ان کو سراہا پینٹنگ کی خاصیت تو سیجھ یہ ہے کہ ایک آرڈسٹ نے یا جو بھی آرڈسٹ کام کرتا تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایکسپریس کیا کرتا جو اس کے اپنے فیلنگز ہیں اس میں کوئی فیلوزوفیکل بات یا کہانی یا قصے کی بات نہیں ہوتی آرڈسٹ کلر سے اپنی تاثرات کو ہر کلر کا ایک تاثر ہے اس کی ہر کلر کی ایک آواز ہے اور ان کو ایک سٹین فارم دے کر اس میں